اور گربی شاعر نے اسی طرح کا ایک دوسرا شعر کہا ہے عبادِ سبا اگر کسی دن تو ارضِ حرم میں پہنچ جائے مدینہ منورہ پہنچ جائے تو وہاں پہنچ کر روزِ پاک پر میرا سلام پہنچا دینا ہے ریح صبا یوماً الى ارضِ الحرام بلغ سلامی روضتاً فیہاً نبی المحترام محبت تھی اعلیٰ درجہ کی ان لوگوں کے قلوب میں اور محبت معرفت سے آتی ہے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل دی کہ کس درجے کے تھے جمال کس درجے کا تھا کمال کس درجے کا تھا نوال کس درجے کا تھا احسانات کس درجے کے انہیں سب معلوم ہیں مَلْزَاتُهُ نُورُ الْهُدَى مَوَجْهُ شُمْ سُنْطُحَا وہاں روزِ پاک کی جو جالیاں ہیں جالیوں کے جو ستون ہیں جالیاں ہیں تو جالی جو بیچ والی جالی ہے اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف کی جو دو ستون ہیں تو وہاں ایک شیر ڈکھا ہوا ہے ان دونوں ستونوں کے اوپر بلکہ دو اشعار ہیں وہ کسی آشی کے رسول نے وہاں جالیوں کے بس آگر کے پڑھا تھا یا خیر من دفنت فی التراب عظمه فطاب من تی بهن نلقاء والعکم نفس الفداء لقبر نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم یا خیر من دفنت فی التراب عظمه جن لوگوں کی ہڈیاں ہیں جن لوگوں کا جسم جن لوگوں کا جسم مٹی میں دفن کر دیئے گئے ہیں جن لوگوں کے اجسام مٹیوں میں دفن کر دیئے گئے ہیں اے وہ ذات جو ان سب میں بہتر ہے فطاب من تی بهن نلقاء والعکم آپ کے مدفون ہو جانے کی برکت سے زمین اور زمین کے اوپر ٹیلے اور پہاڑ جو کچھ بھی ہے وہ سب پاکیزہ ہو گیا بابرکت ہو گیا آپ اندر تشریف لے گئے تو یہ زمین جو ہے وہ پاکیزہ ہو گئی خاکِ پاکِ قبرِ اتھر ارشِ آزم سے عزیز ایک شاعر نے کہا ہے خاکِ پاکِ قبرِ اتھر ارشِ آزم سے عزیز جس سے ہوتا ہے متصل شاہِ والا کا کفن وہ مٹی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن ملا ہوا ہے وہ ارشِ آزم سے عزیز ہیں جب آپ اتنے بڑے ہیں اتنے بزرگ ہیں اتنے بڑتر ہیں اتنے عرفہ و رتیب ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ زمین بھی عرفہ و رتیب ہو گئی تو آپ کی قبر مبارک کتنی مبارک ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ میری جان فدا ہو جائے اس قبر پر جس میں آپ آ رہے ہیں میری جان قربان ہو جائے آپ کی ذات پر قربان ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے آپ کی قبر پر میری جان قربان ہو جائے اس قبر کے اندر پاک دامنی ہے افت ہی افت ہے اس میں جود ہے سخا ہے کرم نوازی ہے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے واز میں میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں سنا تھا حضرت نے فرمایا کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی تھا قافلہ جا رہا تھا حج کے لئے اس نے کہا مجھے بھی لے چلو تو گاو والوں نے کہا کہ بھئی تو مجذوب ہے ادھر دھر کہیں گم ہو جائے گا نہیں تجھے ہم نہیں لے جاتے اس نے کہا نہیں میں تو آؤں گا ہی تم لے جاؤ یا نہیں لے جاؤ لے گئی وہ بعض دفع بعض لوگ ہمیں مجذوب معلوم ہوتے ہیں پاگل معلوم ہوتے ہیں مجنو معلوم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو میرے بھائی وہ چھیڑا مت کرو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا اللہ سے کتنا گہرہ تعلق ہوتا ہے چھیڑو مت مکہ مکرمہ گئے حج کیا حج کے بعد پھر مدینہ منورہ گئے مدینہ منورہ گئے تو ایک دن زیارت کے لئے نکلے سب تو حضرت سلمان فارشی رضی اللہ عنہ والے باغ میں گئے جس میں ابھی قریب مدت تک دو بڑے بڑے خجور کے درخت کھڑے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے مجھے بھی الحمدللہ ان درختوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس کے بارے میں لوگ ایسا کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے ایسا بھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے تو جو مزور تھا زیارت کرانے والا تھا اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے اس میں دوسرے کچھ پھل فروڈ بھی تھے تو انگور تھی انگور انگور کے بیل تھے اس پر انگوروں کی خوشیں لٹکے ہوئے تھے تو ادھر ادھر لوگ ذرا گفلت میں تھے تو انہوں نے یہ کر کے وہ مجذوب جو تھا اس نے ایک خوشہ چوری کر کے میں دبا لیا چوری کر کے دبا لیا تو کسی نے پکڑ لیا پکڑ لیا تو کہا کہ پھر پولیس کے بعد اس کو لے جاؤ اب وہاں تو چوری کی بڑی سخت سزا ہے تو وہ جو کافلے والے لوگ تھے انہوں نے بچ بچاؤ کی کوشش کی اور کہا کہ پھر دماغ سے یہ تھوڑا معذور ہے وہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے پولیس تک مت پہنچاؤ اس کو اب معافی چاہتے ہیں یہ انگور کا وہ خوشہ واپس دلوہ دیا کہ ہم نے تجھے منع کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مت آ ہمیں بدنام کیا میں تُو نے سب کے سامنے وہ خاموشی سنتا رہا جب سب لانتان سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے بھی تو پوچھو کہ میں نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا میں نے وہ بھی تو مجھے بھی تو پوچھو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جان بچ کے چوری کی چوری کی نیت ہی سے میں نے یہ انگور اٹھائے تھے پھر چوری کی نیت سے انگور اٹھائے تھے یہ تُو حج کے لیے آیا ہے اور پھر کہتا بھی ہے کہ میں نے جان بچ کے چوری کہا کہ ہاں میں نے چوری کی نیت سے اٹھائے اور وجہ اس کی ہے کہ وہ مظور نے کہا کہ باغ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور علماء سے ہم نے حدیث سنی ہے کہ جس کا جس کے ذمہ حق ہوتا ہے اسے اس کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے قیامت کے لئے میں نے سوچا کہ میں تو بہت گنے گار میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی قیامت کے دن ہوگی یا نہیں اور جب زیارت نہیں ہوگی تو میری شفاعت کیسے ہوگی تو میں نے سوچا کہ چوری کرلوں ان کے باغ کے انگور کی تاکہ اللہ تعالی قیامت کے دن مجھے خسم بنا اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا گرے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ یہ مجرم ہے اس نے تمہارے باغ سے چوری کی ہے اب تم کیا فیصلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے وہ اپنے کملی میں مجھے لپیڑ لیں گے میری شفاعت کریں گے اور مجھے جنت میں اپنے ساتھ لی جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ تو میری بھائیو اخیر میں ایک روایت ہے اس کو ارز کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی شانہو نے یہ رشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تیرا کلام تیری زبان کے جتنا قریب ہیں کلام ہماری بات زبان سے بہت قریب ہوتی ہے تیرا کلام تیری زبان سے جتنا قریب ہے اور تیرا وسوسہ تیرے دل کے جتنا قریب ہے اور تیری روح تیرے جسم سے جتنا قریب ہیں اور تیری آنکھوں کی بسارت تیری آنکھ کی جتنا قریب ہے دیکھنے کی قوت اور تیری سننے کی قوت قوت شنوائی تیرے کام سے زیادہ قریب ہے اگر تُو مجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو میرے پیارے حبیب پر بہت زیادہ درود بھیجا جائے گا اگر تُو میرے حبیب پر بہت زیادہ درود بھیجے گا تو تُو میرا اتنا قرب پالے گا کہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ اتنا قریب تیرا کلام تیری زبان سے بھی نہیں اتنا قریب تیرا وسوسہ تیرے دل کے نہیں اتنا قریب تیری روح تیرے بدن سے نہیں اتنا قریب تیری سننے کی قوت تیرے کانوں تک نہیں اور اتنا قریب تیری بینائی کی جو روشنی ہے وہ تیری آنکھوں کے قریب میں جتنا تو میرے کیا فاقصرو فاقصرو الصلاة على محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب دروش شریف پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شانو کو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے ہمیں حب نبوی عطا فرماوے عشق نبوی عطا فرماوے